بسم اللہ الرحمن الرحیم ان لوگوں نے بے انتہا اس کو سرہا اس دن کو پانچ فائف ایوری کو تو مجھے خوشی ہے کہ آج کشمیر ڈے پہ اتنا اچھا پروگرام رکھا بچیوں نے اور میڈیا کے حوالے سے یہ لوگ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں اور ہم لوگوں کو پرموٹ کرتے ہیں ازگر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں عبدو کیا اور اس طرح کی ایکٹیویٹی میں تو ہم لوگ آگے بہت بڑھ رہے ہیں اور سمی زیادہ تو بات یہ ہے کہ جتنا میڈیا ہمارا ساتھ دے گا اتنے ہی ہم آگے ترقی کریں گے ہر چیز میں کیونکہ یہ میڈیا جو ہے ہماری ایک سورس آف کمنیکیشن ہے جو آپس میں ایک دوسرے کو اقتلاع دیتی ہے سب سے پہلے تو میں سجاز کا شکریہ دا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے ادھر انوائٹ کیا اور بہت اچھا یہ ایونٹ ہو رہا ہے یہاں پر دونوں ٹیمیں بہت اچھا میچ کھیل رہی ہیں اور مجھے دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے کہ میڈیا میں بھی ایسا ٹیلنٹ ہے کہ وہ بھی کرکٹ کھیلتی ہیں گرلز اور دیکھ کر بہت خوشی ہوئی مجھے بہت اچھی ایکٹویٹی ہے یہ اور اس طرح کے مزید ایونٹ ہونے چاہیے کہ لڑکیاں بھی کھیل سکتے ہیں لڑکیاں کسی سے کم نہیں ہیں اور جیسے کہ میں بھی پاکستان کے لیے کھیل رہی ہیں میں فرس کلاس پلیئر ہوں تو اس طرح سے مزید ایونٹ ہونے چاہیے بلکل جیسے ہم لوگ تو ہارڈ بول کے پلیئر ہیں لیکن ٹیپ بول بھی کھیلتے ہیں ہم ٹیپ بول کے بھی ایونٹ ہوتے ہیں ہمارے رمضان میں ہم ٹیپ بول کا ایونٹ اچھا کھیلتے ہیں کھیلو کرکٹ والے کرواتے ہیں تو ساری لڑکیاں بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیتی ہیں بہت اچھا ایونٹ ہوتا ہے یہ اس وقت نادرہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے یہ بہت زبردست ایونٹ ارگنائز کیا تھا سجاز کی طرف سے اور یہ ایک سرپرائز تھا ہم لوگوں کے لیے کہ ایک دم اچانکہ انہوں نے یہ ایکٹیوٹی کروائی ہے لیڈیز کے لیے تو اس طرح کی ایکٹیوٹی ہونی چاہیے اور سینئر جنرلسٹ ہمارے ساتھ ہیں یہ تو نادرہ کیا کہیں گے کہ آپ نے سوچا کہ ہاں اس طرح کی کیونکہ لیڈیز تو عمومن نہیں کھیلتی ہیں جنرلسٹ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ہو رہا ہے ایونٹ اس طرح کی تو آپ نے یہ پلین کب کیا اور کیسے خیال آیا ابھی کچھ دن پہلے ہمارے سجازک ایک ایونٹ ہو رہا تھا لڑکوں کا تو وہاں پر بس میرے دماغ میں آیا کہ کیوں نہ کشمیر ڈے کیونکہ ایک بڑا ایونٹ ہے جس کو ہم سب سیلبریٹ کرتے ہیں پورے ورلڈ وائٹ تو کیوں نہ کشمیر ڈے پہ ہم ایک میسج دیں دنیا کو کہ خواتین بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں اور کشمیر کو ہم بھی اسی طرح سے اس کے دکھ کو محسوس کرتے ہیں اور جو وہاں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں تو کیوں نہ ہم ایک ڈیڈیکیٹ کریں میچ اور وہ اس صورت میں ہو سکتا تھا کہ خواتین پارٹسپیٹ کریں اور یوں خواتین کو بھی صلاحیات دکھانے کا بھی موقع ملا اور قلیل ٹائم میں ایک اچھا ایونٹ ہو گیا اور خواتین جو ہیں وہ انجوائے بھی کر رہی ہیں اس میں اور آپ نے بھی یقینی طور پر انجوائے کیا ہوگا ہم وہ انجوائے کیا ہم لوگوں نے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچیاں جو ہیں وہ بھی بہت کچھ ہیں یہاں پہ آکے تو اب آگے کا کیا پلان ہے نادرہ کی اس طرح کے ایونٹ اور بھی آپ اورگنائز کریں گے جی بلکل اس طرح کے اور بھی ایونٹ کرنے ہیں اور یہ ہیلتھی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں بجائے اس کے کہ ہم اپنے گوسپنگ میں خواتین ٹائمز آیا کریں تو کیوں نہ آپ کھیلوں کے میدان کو آباد کریں وہاں پر آئیں کھیلیں اپنی ہیلتھ بھی صحیح کریں اور دیکھنے والے کی نظر بھی اچھی کر دیں مونیبہ کیا کہیں گے مین آف دی میچ آپ رہی ہیں یہ ہی کہوں گی کہ ہم نے اچھا کھیلے این ٹائم تک کھیلے مست نے بھی میرے ساتھ سپورٹ کیے انہوں نے بھی اچھا کھیلے اور ایسے ہی ہونا چاہیے سب پلیئرز بن کے کھیلنے چاہیے سب ایک ہو کہ کھیلیں گے تو ٹیمز بنتی ہے ویسے اکیلے میں ٹیمز نہیں بنتی ہے آپ کب سے کھیل رہے ہو کتنے ٹائم ہوگی آپ کو کھیلتے ہوئے کھیلتے ہوئے ٹائم تو نہیں ہوا ہے لیکن گھر کے سامنے چھوڑے چھوڑے بچے ہیں ان کے ساتھ سٹارٹنگ میں کھیلتی تھی گلی میں پھر اس پر جب کالیج جوائن کیا پھر مسکوچیا لے کے جاتی نہیں ہے یہ تو مسکوچیا کا ہے کہ وہ مجھے ہر جگہ لے کے جاتی رہی اور اتنی عزت دی ہے تو میں بھی شاہوں گی کہ اللہ پاک ان کو اور عزت دیں ان کا اور نام ہو آمین کیونکہ آگے ہے شوق بڑھنے کا کہ آگے کھیلنا چاہو گے انٹرنیشنل لیول پر انشاءاللہ شوق تو بہت ہے لیکن بس دعا یہی کہتی ہوں سب سے کہ دعا کریں آگے ٹرائلز ہوں آگے بڑھوں کچھ کروں اپنی پاکستان کے لیے اپنے لیے اپنے والدین کے لیے کچھ کروں اس وقت کلسم ہمارے ساتھ موجود ہیں تو آئیے جانتے ہیں کہ سجاز کی طرف سے یہ جو میچ کروائے جا رہا ہے وومنز کا اس حوالے سے یہ کیا کہتی ہیں کلسم کیا کہیں گی آپ کی میچ پہلے بھی ہوتے رہے ہیں اور ابھی بھی کشمی ڈے کے حوالے سے رکھا گیا ہے جی سجاز کا یہ ہے کہ ہمیشہ سے وہ جو خواتین کے حوالے سے خواتین میٹے کے حوالے سے اسپیشلی وہ میچز کا انقاق کراتے کیونکہ ہم جس ٹینس ماحول میں رہتے ہیں ہمارا جو کام ہوتا ہے وردیکس پہ کام کرنا یا فیلمیزا کی کام کرنا بہت زیادہ ہم ٹینس رہتے ہیں لیکن ان کے لیے ہم نے خاص طب ایک ایونٹ اورگنایز کروایا تاکہ ایک اچھا فرینڈلی ماحول میں وہ کام کر سکے اور جب وہ کھیل کے یہاں سے جائیں تو آفیس میں بھی اچھا کام کریں اور ہمارا مقصد ہی یہی تھا کہ اچھا ایکٹیویٹی ان کو ملے اور میرا خیال ہے کہ خواتین جو آ رہی ہیں اس سے پہلے بھی انہوں نے بہت اچھا پارٹسپیٹ کیا سجاز کی ہمیشہ تکاوش رہی ہے کہ وہ اچھے اچھے ایونٹس کرائیں اسپیشلی خواتین کے لیے آج آپ کے سامنے کی دیکھا آپ نے دیکھا کتنے خواتین ہاں پر آ چکی ہیں اور وہ پارٹسپیٹ کر رہی ہیں اچھا آپ کیا کہیں گی کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے ہم جنرلیسٹ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے جی بالکل جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی پہلے یہ کہا کہ خواتین جو ہیں بہت کام ہوتی ہیں جو فیلڈ میں آتی ہیں اگر فیلڈ میں آتی بھی ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ صرف آفیس کے اندر کام کریں اور کچھ ہوتی ہیں جو باہر بھی کام کر رہی ہوتی ہیں لیکن جائے وہ آفیس میں کام کریں جائے باہر کام کریں وہ بہت ٹینس میں کام کر رہی ہوتی ہیں پریشر ہوتا ہے بریکنگ نیوز ہے یہ ہے وہ سب کچھ کرنا ہوتا ہے لیکن ان کے لیے خاص طوپک ایسا ایونٹ ارگنائز کروایا تاکہ وہ یہاں پہ خود بھی فیلڈ کریں انجوائے کریں بچے کے ساتھ وہ آتی ہیں لیکن وہ خود انجوائے کریں خود کھیلیں اور خود اچھا فیلڈ کریں